جس کتے نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گزتاخی کیا تھا اس کتے کا ایک ہفتہ ہو چلا ہے ابھی تک اس کتے کی گریفتاری نہیں ہوئی ہے ابھی تک وہ گھوم رہا ہے کل پورے ہندوستان کے اندر تمام آسکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پروٹسٹ نکالیں گے اس کتے کے خلاف اس پاکھنڈی کے خلاف آپ لوگوں سے گزارش ہے دوستو کی آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ پروٹسٹ میں حصہ لے بائیک کوٹ جو ہے پوسٹر لے کر گھومیں اور اس کتے کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ جل سے جلد اس کی گریفتاری ہو جائے دوستو ہم بات کرنے والے ہیں مفتی سلمان عزری صاحب کے کیس کے تعلق سے مفتی صاحب کے کیس کے تعلق سے دوستو ابھی تک کوئی بھی اپ ڈیٹ نکل کر نہیں آئی ہے ابھی تک مفتی سلمان عزری صاحب جیل کے سلاکھوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ اکبر سات مہینے ہو چلے ہیں ابھی تک مفتی صاحب کے کیس کے تعلق سے کوئی بھی کمپرمائز نہیں ہوا ہے اور ابھی تک ان پر پاسا ایکٹ لگا ہوا ہے مفتی صاحب ابھی تک جیل کے سلاکھوں میں پڑے ہوئے ہیں ان پر بات اٹھائی جا رہی ہے مفتی صاحب کی رہائی کے لیے پروٹسٹ نکالا جا رہا ہے لیکن اس کا فائطہ دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں میری آپ لوگوں سے گزاریس ہے دوستو میں آپ لوگوں تک ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہوں ہندوستانی میڈیا کے اینکر ہیں جو اس وقت اس پاکھنڈی کے خلاف اور مفتی صاحب کے کیس کے تعلق سے انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے آپ لوگ پہلے ویڈیو کو دیکھئے ہم اور آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں سے ملاقات کروں گا دیکھئے آپ لوگ ویڈیو کو جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ مفتی صاحب چلے ساتھ مہینے سے جیل میں قائل ان کے اوپر پریونشن آف اینٹی سوشل ایکٹیوٹیٹیز ایکٹ کا استعمال کیا گیا ہوا اور اسی معاملے میں وہ لگاتار جو ہے تمام کوششیں ان کی رہائی کے لیے جو ہے عدالتی جو کی جا سکتی ہے وہ کی جا رہی ہے لیکن ابھی تک ان کی رہائی کو لے کر کے کوئی خبر جو ہے وہ نہیں آ پا اس پورے پرکرن کو لے کر کے آپ کو بتا دیں کہ اے آئے ماہ راستر کے نیتا ہے پروڑی دھائیک ہیں آپ تمام لوگ انہیں جانتے ہیں راستر پروکتہ ہے دیکھئے کیا آپ ڈیٹ ہے لیکن اب ہمارے مفتی اور مولانا کچھ اچھار پڑھ دیتے ہیں کچھ اچھار کسی کا نام نہیں ہے اگر کوئی اچھار پڑھتا ہے مفتی سامان نظری صاحب کے سین میں اچھار پڑھا ان کو اچھار کے لیے آریس کر دیا دو گھنٹے میں ڈھاٹ کو پر سے وہاں سے آریس کر کے لیے گے کچھ اچھار کے لیے کچھ اچھار پڑھ دیا اب بھائی پڑھ دے ہو کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ بے اتصافی ہوتی ہے اور کس طرح سے مسلمانوں کے لیے کارو اعلق ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انہی کا اینکران گری حضور مومن مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شاند اس نے گستا کی کہ آج ککریب اور اس کو پرناہ دید ہوگا ہے توام مہاراست میں نے دیش بھر کے اندر اس کے کلاہ ویفائر ہوئے اتجاج درج ہوار لیکن اس کو اب تک سلکار کی لفتار نہیں کرتا ہے ہم لوگ BGB کے پاس ہے امورٹمپیاں کہاں کارتے ہیں ہم نے کہا کیا رسطے پر پیسپل اندربن کریں گے اگر آپ اس کو اندربن کروں گے کانوں بھراوڈ منا چاہیے ہمارے بولان اور مفتیوں کے لیے وہ ہی کانوں کی لیے پہوڈا چاہیے کہ آج اس کی تو ترمی باری ہو سکتی ہے اگر سب ساتھ میں کھڑے دیں گے ہم نے کہا اس کو اندربن کریں گے نہیں اندربن کریں گے رسطے پر اتر جا رہے ہیں سب کچھ ہو گیا ہے مگر ہم کو کھڑوں کے اندربن کر دیں گے رسطے پر اتر جا ساتھ میں گے جس کو جیل میں ہونا چاہیے وہ کھلی فیزاوڈ میں ہو رہا ہے اور جس کو باہر آکھا ہے پروٹیس کرنا ہے وہ آنسٹھ جا تو یہ کیس طرح کا کانوں میں چاہتا ہے ہم کو اس پر بھی دھیان کرنا پڑے گا ہم کو ایسا ہوگا کہ کس امہاں لیکیا تو اس کے لیے کوئی کانوں کا ایرہ کچھ نے اٹھاؤ ڈاڈ ہو اندھا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح صرف باریس پتھان صاحب نے مفتی سلمان از حری صاحب کے مدے کو لے کر کے اپنی بات رکھ رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ کیسے اس دیش میں ایک سمیدھان تو ہے لیکن کیا اسی سمیدھان کے حساب سے مسلمانوں کو بھی وہی انصاف مل پاتا ہے کیا مسلمانوں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوتا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کے تعلق سے اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے سنا کہ مفتی سلمان ازری صاحب کے کیس کے تعلق سے کیا اپ ڈیٹ نکل کر آیا ہے میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے دوستو کہ مفتی صاحب کے رہائی کے لئے آپ لوگ دعا کریں زیادہ سے زیادہ دعا کریں میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت مفتی سلمان ازری صاحب کو جل سے جل رہائی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اس پاکھنڈی کے لئے کتے کے لئے رامگری مہراج جو جس پاکھنڈی کا نام ہے اس کمینے کے لئے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ پروٹیسٹ نکالیں اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ جل سے جل اس کی گرفتاری ہو جائے دوستو پھر میں آپ لوگوں سے ملاقات کروں گا ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک السلام علیکم اللہ حافظ